ہمارے اس قرآن چینل طریق الفلاح کو سپورٹ کرنے کے لیے یا پھر اس کی ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں مندرجہ زل اکاؤنٹ پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں جزاک اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلل اقدتا من لسان يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ڈیر لسنرز امید کرتا ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ رب العزت آپ پر کروڑھا رحمتوں برکتوں اور عزتوں کا نزول فرمائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں تو آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ سورة الفجر کا ترجمہ ہے آئیے چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف تو اللہ کہتے ہیں وَتَعْكُلُونَ اُرْ تُمْ کھا جاتے ہو اَتْتُرَاثَ مِرَاثَ كَمَال اَقْلَ اللَّمَّ خُوب سمیٹ سمیٹ کر یعنی پچھلی ویڈیو کے اندر اللہ نے جہاں پر رزق کی تنگی کی بات کی تھی اور یتیموں کو ہم مال نہیں دیتے ان پر خرچ نہیں کرتے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تو یہ بھی اس کے اندر سے ہے رزق کی تنگی میں سے کہ ہم کھا جاتے ہیں مراس کا مال خوب سمیٹ سمیٹ کر جو وراست کا مال ہوتا ہے وہ ہم سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہیں وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا وَتُحِبُونَ اور تو محبت کرتے ہو المال مال سے حُبًّا جَمَّا بہت زیادہ محبت یعنی رزق کی یہ بھی ایک تنگی ہے کہ ہم اپنے مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مال سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کو دوسروں کے لوگوں پر خرچ نہیں کرتے مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے یتیموں پر خرچ نہیں کرتے اور ہم مال سمجھ لیں کے لوٹ لیتے ہیں اس کی اوپر قبضہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں جو براست ہوتی ہے اس کی اوپر آگے کلا ہرکز نہیں اذا جب دکت الارض کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی الارض زمین دکن دکا ریزہ ریزہ کر کے و جاء ربکا اور آئے گا آپ کا رب والملکو اور فرشتے صفا صفا صف بصف و جیئے یومئذن بجہنم و جیئے اور لای جائے گی یومئذن اس دن بجہنم جہنم یومئذن اس دن یتذکر یاد کرے گا کون الانسان انسان یاد کرے گا و انہ اور کیوں نکر مفید ہوگا لہو الزکرہ اس کے لئے یاد کرنا یقول یا لیتانی اللہ اکبر پھر وہ کہے گا یقول یا لیتانی اے کاش قدمتو میں نے آگے بھیجا ہوتا کیا بھیجا ہوتا آگے لحیاتی اپنی اس زندگی کے لئے کوئی نیک عمل کر کے میں آگے بھیج دیتا اور اس طرح کی چیزیں کر کے میں آگے بھیج دیتا یہ اللہ تعالی حقیقت بیان کر رہے ہیں کل کو قیامت کے دن ایسا ہوگا یقول یا لیتانی قدمتو لحیاتی کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا ابھی یہ وقت ہمیں نظر نہیں آرہا پھر وہاں پر یہ اللہ تعالی خود منظر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم کاش کاش وہاں پر استعمال کریں گے ٹھیک ہے حالات اللہ تعالی قرآن میں خود بیان کر رہے ہیں لیکن ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے آگے اللہ تعالی کہتے ہیں فَيَوْمَئِدٍ چنانچہ اس دن لا يُعَذِّبُ نہیں عذاب دے گا عذابہو اس جیسے عذاب احد کوئی بھی اللہ اکبر یعنی جو عذاب اللہ رب العزت اس دن دیں گے اس جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا وَلَا يُوثِقُ اُرْنَا جَكْرَيْغَا وَثَاقَهُ اس جیسا جَكْرْنَا احد کوئی بھی يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّا يَا أَيَّتُهَا اَا النَّفْسُ رُوح جان یعنی المُطْمَئِنَّا اتمنان والی ارجعی تو لوٹ الى رب کی اپنے رب کی طرف راضیتا مرضی راضی ہونے والی پسندیدہ فَدْخُلِ پھر تُو داخل ہو فِي عبادی میرے بندوں میں وَدْخُلِ جَنَّتِ اور تُو داخل ہو میری جنت میں اللہ اکبر تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے نیک روح سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے اتمنان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ جو راضی ہونے والی ہے اور پسندیدہ ہے آپ کے رب کے ہاں فَدْخُلِ فِي عبادی پھر تُو داخل ہو میرے بندوں میں وَدْخُلِ جَنَّتِ اور تُو داخل ہو میری جنت میں تو یہ سورة الفجر کا آج کا ترجمہ تھا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس لیکچر کے اندر جو سنا ہے اور سنایا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس لیکچر کے اندر اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ